بسم اللہ الرحمن الرحیب السلام علیکم وزیر اعظم عمران خان نے گزشتہ روز اقوام متحدہ میں پاکستان کی مستقل مندوب ملیحا لودی کو عہدے سے ہٹا کر منیر اکرم کو مقرر کیا تھا منیر اکرم دو ہزار دو سے دو ہزار آٹھ تک اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب کی خیصیت سے تائینات رہ چکے ہیں تاہم دو ہزار اٹھ میں اس وقت کے صدر عاصف علی زرداری نے انہیں سیاسی وجوہات کی بنا پر عہدے سے ہٹا دیا تھا ان کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ سابق صدر عاصف علی زرداری نے انہیں اقوام متحدہ میں بے نظیر کے قتل کا کیس پیش کرنے پر اختلاف کے باعث عہدے سے ہٹایا تھا منیر اکرم کو دوبارہ اقوام متحدہ بیجے جانے پر انڈیا خوف کا شکار ہو گیا منیر اکرم انتہائی سفارتکاری کے حوالے سے جانے جاتے ہیں بالخصوص بارت کے حوالے سے ان کا رویہ انتہائی جارہانہ ہے بارتی مگزین آؤٹلک انڈیا میں شائع ایک مضمون کے مطابق بارت کے سفارتی حلقوں میں منیر اکرم کو اچھے نظر سے نہیں دیکھا جاتا جس کی وجہ ان کا انڈیا کے خلاف جارہانہ رویہ ہے منیر اکرم کے بائی زپیر اکرم بھی سفارتکار ہے جو انڈیا سمیت مختلف اہم سفارتی محاضوں پر پاکستان کا مقدمہ لگتے رہے ہیں انڈیا کے سفارتی حلقوں میں دونوں بائیوں کو زہریلے میزائلوں کی وجہ سے جانا جاتا ہے جو وہ انڈیا پر داغتے رہتے ہیں جن دنوں منیر اکرم پاکستان کے دفتری خارجہ کے ترجمان تھے اس وقت انہوں نے ایک میڈیا کے دوران اس وقت کے بارتی وزیر خارجہ سلمان خرشید کو کرائے کا مسلمان قرار دے دیا تھا موسیقا موسیقا